محمد عمران خان کو انہوں نے جتوانے ہی جتوانا ہے تو میں اپنے ووٹ کی توہین کیوں کروں وہ جا کے کہتا ہے جناب میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں وہ اس کا وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے بچارہ اس غلامی کا حصہ بن جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے کردار نے پبلک کو غلامی قبول کرنے پر مجبور کیا یا نہیں دیکھیں میں پھر ارز کروں گا سیاسی جماعتیں یہاں پہ اس طریقے سے ہیں ہی نہیں یہ جو سیاسی جماعتیں یہ کلس ہیں آپ کس طرح مسلم لی کے صدر پھر اگر آپ اس کو ایک بات کریں گے انفرادی تو وہ اور بات ہوگی میں آپ کو جو ایک ابراد پرسپیکٹیو میں جو ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں اس وقت تک آگے بڑی نہیں سکیں گی جب اس کے لیے آپ اٹموسفیر پروائیڈ نہیں کریں گے جواب دہی کے عمل کو تیز نہیں کریں گے پارٹیوں کے اندر جمہوریت بڑی نہیں سکتی جب فرض کریں مجھے جیل بھیج دیا گیا میں اپنی جیل کی بات بھی کرتا ہوں تو میرے ساتھ ابھی ہمدردی کا ووٹ ہوگا مجھے یہ کسی نہیں پوچھنا تھا آپ نے پول بنایا یا نہیں بنایا آپ نے سکول بنایا یا نہیں بنایا آپ جب اس حالت میں عوام کو ڈال دیں گے یا وہ سمپیتی پر ووٹ دے یا وہ در کے اقتدار کے لیے ووٹ دے تو جو پاکستان کی ترقی کا ووٹ ہے وہ تو کہیں نہیں رہا جو ایک جواب دہی کا ووٹ ہے وہ تو کہیں نہیں رہا اس کا محول جب تک آپ نہیں دیں گے تو میں لیڈر بن جاؤں گا بائی ڈیفالٹ جیل کاٹ کیا ہے جیل کاٹ کیا ہے جیل کاٹ کے کون سا میں نے تین مار لیا بھائی میں نے کون سا قوم کے لیے جو ہے بڑے میگا پروجیکٹس بنا کے دے دیئے ہیں جیل گیا ہوں نا لیکن اس جیل پر ووٹ ملتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کو اس سے آگے جانا چاہیے لوٹ مار پہ بھی ملتا ہے طاقتور ہو گیا جیل پہ بھی ملتا ہے تو پاکستان کے غریب کو تو ووٹ نہیں ملتا پاکستان کے عوام کا ووٹ تو یہ نہیں ہے وہ تو بیچارے باند دیئے گئے خاص قسم کے حالات کے اندر میں یہ ارز کرتا ہوں یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی جب آپ بار بار اس کو اس پروسس سے گزار گئے اس کا مجھے پتا ہے میں چھے دفعہ میں نے وہاں مجھے یہ صورتحار ہو گئی تھی میرے جو سب سے زیادہ طاقتور سپورٹر تھے آخری الیکشن میں جب انہوں نے کہا کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس طرح ہم بوٹ نہیں دیں گے آپ کو جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھے انکار کریں گے تو ان کے اندر یہ سوچ آئی ہے ہم نے جو ان کو باند کر رکھا ہو گا آپ نے انہیں مفادات نہیں دیئے تھے آپ نے انہیں مفادات نہیں دیئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے میں نے علاقے میں جب میں نے بنا پہلی دفعہ تو تین ہائی سکول تھے اس وقت ایک سو پندرہ ہائی سکول ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے پندرہ کالیجز ہیں لیکن تمام علاقوں میں نہیں جن علاقوں میں نہیں بن سکے تھے میں سمجھتا تھا یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو مجھے دے دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو سوال نہیں دیں گے آپ نے دیا ہمیں سکول سڑک دیا ہمیں دیکھیں جب میں جہاز سے اتر کر ان کے گاؤں میں ان کے محلے میں اس بینچ کے اوپر جو ہے کھوکے کے اوپر چائے نہیں پی رہا ہوں گا تابداری نہیں کر رہا ہوں گا تو وہ سوال کیسے کریں گے وہ کہتے ہیں یہ اڑتا پھرتا تھا اب آیا ہے نا کہتے ہیں اچھا جی آپ کے گھر میں پہلے دو سر گوشت آتا تھا اب چار سر کیسے آتا ہے یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کے بغیر اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے دے رہے آپ اوپر سے اوپر حاشمی صاحب آپ جس وقت ٹکٹ تقسیم کرنے کے لیے اسلام آباد کے کسی خوبصورت مقام پر اجلاس کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے میں پھر آپ سے ارز کروں گا میں تو یہ غلطی ہم دوبارہ اسی طریقے سے کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ جب آپ فیفٹمز کر دی گئی ہیں ریاستیں کر دی گئی ہیں کوئی کرپٹ ہے کوئی کچھ ہے اس کو آپ نے مسٹر کلین بنا کے سامنے کر دیا ہے اگر اس نے انگریزوں سے جاگیر دارے جاگیر کروڑوں اور بھو کی لے لی ہوئی تھی تو اسی وقت سے آج تک اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے میں جو ارز کرنے کی کوشش کرنا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آپ اگر ایک بیچارے کسی کا جس آدمی کے پاس سائیکل ہی نہیں ہے اس کو کہیں جی اس کا مقابلہ کریں تو سابس ریزلٹ کا میں پہلے سے پتا ہوگا تو اس لیے میں یہ ارز کرنا ہوں کہ اگر میں تو اس کا حامی ہوں کہ اگر آپ اس پروسس کو بڑھاتے ہیں تو وقلہ اس کے سنتیس پرسنٹ وقلہ ہیں امریکہ کی پالٹکس کے اندر یہاں جب تک وقلہ کو حصہ نہیں بنائیں گے جب تک یہاں میڈیا کے لوگوں کو بھی جو جانتے ہیں بولتے ہیں ان کو پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیں گی تو اس وقت تک جب بھریں گے نہیں مسمیلیوں سے میڈل کلاس کو اس وقت تک یہ حل نہیں ہوگا اور یہ ٹکٹ آپ کہیں کہ ہم آج الیکشن ہو تو ہم سارے کے سارے میڈیا اور وقلوں کو دیں گے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا اور یہ غلط بات ہے کیوں نہیں دے سکیں گے کیونکہ مقابلے پر جو طاقت پر لوگ کھڑے ہیں ہمیں سیٹیں پھر چاہیے ہوتی ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں ہمیں ایسے حالات کے اندر باندھ دیا گیا ہے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے جنرل آکے اس سسٹم کو نئی زندگی دے دیتے ہیں آج میں صاحب کس نے باندھ دیا سسٹم کو سیاسی جماعتیں کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہوتی ہیں طاقت رکھتی ہیں عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر کس کا اتنا خوف اتنی مرتبہ اتنا رتبہ کہ وہ عوام کو باندھ دیں حکمرانوں یعنی جو لوگ حکمران بنتے رہے وہ بھی ڈرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی مینڈٹ کو ریسپیکٹ ملی ہے یہاں پہ آپ کے آپ کو آپ پاکستان کی ہسٹری میں تین منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو چوون میں محمد علی بھوگرا نے ایک آئین بنا دیا چوون میں اس کے اندر پریزیڈنٹ کیا اختیار چھین لیا گیا اسیمبلی توڑنے کا تو وہ آئین کا اس نے لائٹ اف دی بھی نہیں دیکھی سورج کا مو نہیں دیکھا اس آئین نے میں نام لے رہا ہوں شاید کتابوں میں بھی ذکر مشکل سے آئے اس میں سینٹ بھی تھی اس میں میں شرکی پاکستان کو ساتھ رکھنے کے سارے طریقے تھے انہوں نے صرف ایک چیز کہ پریزیڈنٹ کو اسمبلی توڑنے کا اختیار جو ہے اس میں انہوں نے چھین لیا تھا انہوں نے کہا پارلیمنٹری سسٹم میں یہ نہیں ہوتا اس دن سے لے کر آج تک جو آئین پریزیڈنٹ کے ان اختیارات کو واپس لیتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں پاور از وداس وہ اسمبلی نہیں رہتی وہ وہ منڈٹ جو ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ بے شک وہ ان کا حصہ ہوں بھٹو صاحب ہوں جنیجو صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں محترمہ بن نظیر بھٹو ہوں جو بھی یہ چیلنج کرے گا کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہونا چاہیے وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا حاشمی صاحب اگر صدر کو یہ اختیار حاصل بھی رہے کہ وہ اصل نہیں دوڑ سکی تو اس نے کیا فرق کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ منڈٹ کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہوئی کسی کو جلاوت نہیں ملتی ہے کسی کو پھانسی ملتی ہے کسی کو آپ جو ہے گھر بھی دیتے ہیں اور اس کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے یہ کیوں ہوتا ہے یہ جو منڈٹ ہے اس کو چلنے دے ایک سال کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پھر حق مل جاتا ہے کہ وہ ان کو آنسریبل بنائے میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو پھر انتظار کیجئے گا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد